بسم اللہ الرحمن الرحیم بحاری کی حدیثہ سیون زیرو ٹو نماز کی امامت کراتے وقت امامت کرانے میں احتسار کا حکم نماز کی امامت کراتے وقت امامت کرانے میں احتسار کا حکم حضرت ابو مسعود اقبہ بن عمر بن بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنے حاضر ہوا اور عرض کیا فران آدمی کہ ہمیں لمبی نماز پھانے کی وجہ سے میں صبحوں کی نماز سے میں پیچھے رہ جاتا ہوں میں نے نبی اکرمسنگ کو اتنی غضب ناخ حالت میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا جتنا آپ اس دن آپ نے اسے کا اظہار کیا آپ نے فرمایا لوگوں تم میں سے بعض لوگ نفرت دلانے والے ہیں جناچے تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کرائے تو اسے چاہیے کہ احتسار سے کام لے اس لیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھورے بچے اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں once again i repeat حضرت ابو مسعود اقبار بن عمر بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم میں حاضر ہوا اور عرض کیا فلان آدمی کے ہمیں فلان آدمی کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں میں نے نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی غضبنات حالت میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا جتنا اس دن آپ نے اس سے کا اظہار کیا آپ نے فرمایا لوگو تم میں سے بعض لوگ نفرت دلانے والے ہوتے ہیں چنانچہ تم میں سے جو شخص لوگوں کی کوئی محمد کرائے تو اسے چاہیے کہ احتسار سے کام لے اس لیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھورے بچے اور کمزور لوگ دی ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت والی اور ایمان والی زندگی دے جی